پوری دنیا میں آپ دیکھو گے کہ مسلمان لڑکیوں کے اسکالرشپ زیادہ آئیں گے جاؤ جا کر انکوئری کر لو پوری دنیا میں مسلمان لڑکیوں کے اسکالرشپ زیادہ آئیں گے چاہے ان کا نمبر زیرو ہو لیکن ان کو سو میں سے سو ملیں گے اور اسکالرشپ بھی آئیں گے جرمنی سے امریکہ سے کینیڈا سے یوکے سے جا کر دیکھ لو جا کر آپ دوسرا ان لڑکوں کے آئیں گے اسکالرشپ جو بے نمازی ہیں فیشن کے دلدادہ ہیں پوری ٹیم سکول سے پیچھے لگتی ہے انجیوز کی یہ دین کا مزاک اڑا رہا ہے مولوی انگلی سیٹیاں مار رہا ہے یہ زنا کے چکر میں ڈرکس کے چکر میں اس پر محنت کرو اور نمبر اس کو زیادہ دلاؤ آکر میں اسکادرشپ چار چار سال کی پانچ پانچ سال کی خود کنگلے ہیں خود آئی ایم ایف کے غلام بنے ہوئے سب اور ہمارے پر بڑا رحم آیا ہوئے ان کو اتنی مہنگی مہنگی ان کی فیزیں ہیں لیکن مسلمان لڑکیوں اور لڑکیوں بڑی ہے ان کو پتا ہے جب یہ اس ماہول میں کفرستان میں آئے جس کی بیٹی گھر سے نکل کر کفرستان جائے پی ایج ڈی کے لئے پھر آگے بعد کیا کرنی ہے بھائی ان کو کیا شوق چڑھا ہے ہماری خدمت کرنے کا بھائی اسی کالیج کے اندر فرض کرو بیوکوف عورت برکے میں جا رہی ہے حالانکہ یہ فتوہ ہے گیارہ شرطوں کے ساتھ ایجوکیشن کی اجازت ہے تین شرطوں پر مشکل سے عمل ہو جاتا ہے بہت کم برکہ اور یہ دو اور باتیں اس پر عمل ہو جاتا ہے برکے والی بھی عورت ہے اور الگ الگ رہ رہی ہے حالانکہ وہ بھی جائز نہیں ہے نام حرم کے ساتھ پڑھنا اور بے حیائی کا محول دل پہ حثر کرے گا اسی آنک کی حفاظت نہیں ہوگی تو قرآن پاک کا اعلان ہے شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں ہوگی یہ مولوی کی باتیں اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ایمان والی بی بیوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں جرمنی جا رہے ہیں پی ایچ دی کی ڈگری کے لئے آنکھوں کی حفاظت رہے گی ائرپورٹ پر بھی رہے گی ٹرانزٹ میں بھی رہے گی وہاں امیگریشن میں بھی رہے گی فوٹو بھی اپنا نہیں دکھائے گی وہاں پر کالیج یونیسٹیوں میں الگ الگ بہرحال میں یہاں کی بات کر رہا ہوں اگر کسی ماں باپ میں اکل نہیں بیٹی میں اکل نہیں اور اس نے بھرکہ پہن لیا فرض کریں اس کا اسکالیشپ دیکھتا ہوں کیسے ملتا ہے ذرا اور جو کالیج یونیسٹیوں میں نمازوں کے لئے نکل جاتے ہیں شرعی داڑی ہیں ٹکھنا کھلا ہوا ہے مجھے اسکالیشپ کی پرسنٹیج بتا دو ان کی کیا پرسنٹیج ہے پہلی بات یہ کہ ان کے اتنے مارکس ہی نہیں ملیں گے فرسٹ بھی آ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو اسکالیشپ کی مارکس ہیں آپ اس کو آپ فلٹر کر لو نا آپ پورے پاکستان کا سروے کر لو میں صرف پاکستان کی بات کرتا ہوں پی ایج ڈی کر رہے ہیں بیٹیاں چالیس چالیس سال کی عمر ہو گئی ہیں ذہنی مریض ہو گئی ہیں رشتے آ رہے ہیں ہماری بیٹی پہلے پی ایج ڈی کرے گی عالمہ کا بولنا منع ہے بیٹی کی عمر پاچیس سال تیس سال ہے میری بیٹی کا بھی عالمہ ہونے میں تین سال باقی ہے جب عالمہ ہو جائے گی پھر شادی کریں گے ٹھیک ہے پھر آپ کی مرضی ہے میں تو جلدی ہے اب بیچاری جو ہے اس کے رشتے کا مسئلہ ہو گیا جو فرض ہے اللہ کو ناراض نہ کرنا فرض ہے گناہ چھوڑنا اپنی اصلاح کرانا کون و معای سادکین سچوں کے ساتھ رہنا فرض ہے سارا یہ جو الحمدللہ میں کسی کی باتیں کوٹ نہیں کرتا اللہ کے کرم سے ایک بات آگئی تو کوٹ کر رہا ہوں وہ بھی اس لیے کہ بہت بڑے مفتی صاحب نے کوٹ کیا ورنہ میں نہیں کوٹ کرتا دیکھیں بڑوں نے کیا تو بتا رہا ہوں روس کا پتہ نہیں کوئی بڑا سا مشہور کوئی گزرا ہے آج سے پہلے اس کی کتاب میں چند صفات پر یہ لکھا ہے کہ ہم نے عورتوں کو گھر سے نکال کر اپنے گھر کا خاندانی نظام تباہ کر دیا اور اس نے انہوں نے غم کا اظہار کیا اس نے ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور پیارے رب نے تو چودہ سو پر اس پہلے فرما دیا کہ گھر میں بیٹھو بچوں بیٹیو گھر میں بیٹھو مردوں کا کامیں باہر نکالنا اللہ نے آپ کی آواز کا فرق کر دیا آپ کی ساخت کا فرق کر دیا آپ کی طاقت کا فرق کر دیا آپ کے حکامات کا فرق کر دیا جاؤ گھر میں بیٹھو گھر میں تربیت کرو اولاد کی گھر گرستی کی فکر رکھو کھانا پکاؤ بچے بچیوں پر دین کی محنت کر کے ان کو رابیہ بسریہ بناو بچوں کو جنید بغدادی بناو تاکہ پورے دنیا میں جنید بغدادی غلغلہ مچا دیں بیٹی کو گھر میں رکھو یہ ڈگریان لے دیتے ہیں آخر میں روتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو اور چھٹی جاؤ بچے بیبی سٹر میں داخل کر دو چلو زیادہ پیسہ ہے ماسی رکھ لو یہ ماسی تربیت کرے گی ہماری اولاد کی یہ ہے عذاب خاندان کے خاندان ختم ہو رہے ہیں خاندان کے خاندان ختم ہو رہے ہیں ابا ما کچھ بولیں ابا آج کل آپ کو پتہ نہیں ہے اولڈ ڈاؤس کھلے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے بھی چپ چپ کھانا کھاتے رہو بس آپ کو پیسے چاہیے ہم دیتے رہیں گے باقی یہ پخ پخ نہیں چاہیے کہ بیٹیوں کو نچاو نہیں بیٹیوں کو چڑیاں مت پہناو یہ ہم کو اولڈ فیشن نہیں چاہیے اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ابا امہ دونوں کالج کہیں زیادہ تر زیادہ تر دماغ میں وہ خناس چڑھا ہوا ہے بیٹیوں کو نچا رہے ہیں ایک حضرت والا پیر شیخ کے مسجد میں حضرت نے بیان کیلئے حکم فرمایا بیان میں میں نے یہ ذکر کیا کہ سکول کے لیویل پر ناچ گانا کنڈر گارڈن سے ڈرامے اس میں دلہ دلن کا ڈراما لڑکے لڑکی کر رہے ہیں بچے میں حضرت سے مل کر جب باہر نکلا تو ایک صاحب نے کہا ایک بات کرنی ہے میں نے کہا جی کہ میرے جیسا شاید دنیا میں کوئی زلیل ترین انسان نہ ہو میں نے کہا بھئی خیریت گناہ گرد ہم بھی ہیں یہ جملہ آپ استعمال کر رہے ہیں کہ میری بیوی اسکول ٹیچر ہے میری بیٹی بالخ سولہ سال کی یا اٹھارہ سال کی مجھے یاد نہیں اور کالیج کے لڑکا بیس سال کا یا اکیس سال کا دونوں کے ماباب موجود ہیں اور شادی کا ڈراما ہوا ہے باقیدہ نکاح ہوا ہے اور ان ماباب نے ڈرامے کے اندر کردار ادا کیا ہے ہاں کہنے کا نکاح کا ڈراما ہے آنسوں پس سے رو رہا ہے میں نے کہا اب جا کے مفتی صاحب سے پوچھو آپ کی بیٹی کی بھی اسی سے شادی ہوئی تو تو ٹھیک ہو گیا لیکن کہا نہیں شادی تو کئی اور ہوئی میں نے کہا اب جاو مفتی صاحب کے بس جا کے رو آپ ذرا ڈراما ہو یا غصہ ہو نکاح ہو جاتا ہے شاید تلاق بھی ہو جاتی ہے چاہے ڈراما ہو چاہے فلم ہو چاہے چوبی ہو پھر کیا بولیں گے دین کے بارے میں برا کہہ دیا داڑی کے بارے میں شرع پردے کے بارے میں کچھ بولتی ہے اللہ معاف فرمائے روزے کے بارے میں سوت کے بارے میں یہ ابھی اس وقت بھی آدھے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے کرم سے یہاں یا طلبہ عالم یا عالم بیٹھے ہوئے ہیں دینی شاعر کے بارے میں بکواس کی ایمان گیا ایسا ہی ہے نکاح کی تجدید ہوگی پہلے کلمے کی تجدید ہوگی پہ نکاح کی تجدید ہوگی اب سنیئے آپ جملہ اے صاحب مولوی جو ہے وہ کافر بناتے رہتے ہیں ارے بھائی اللہ کے واسطے ایسی بات نہ کرو اللہ ناراض ہو جائے گا نینانوے پرسنٹ نینانوے نمبر اگر ہیں کفر کے اور ایک نمبر کفر کا نہیں یہ کوئی کافر نہیں بول سکتا مفتی سب بچے ہیں کیا مفتی کافر نہیں بناتا کافر بتاتا ہے جاؤ پرے دنیا کے سب مفتی غلط ہیں پورے دنیا کے سارے داراللوم غلط ہیں ہم صحیح ہیں جو ہمیں آتا بھی کھڑے موت کھڑے ہو کر تو موت مارتے ہیں ہم لوگ اور باقی سب غلط ہیں قرآن پاک نے علماء کیلئے کیا فرمایا احادث مبارکہ میں علماء کیلئے کیا ہے کیا کیا انامات ہیں ان کے لئے اور یہاں تک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو فتوہ دینے میں جری ہو جائے وہ دوزخ میں جانے کیلئے جری ہو جائے جاؤ پہلا سبق مفتیوں کو کیا ملتا ہے دستخد کرنے کا یعنی کہ دستخد ہوتے ہیں نا جاؤ پوچھو اس دستخد کا مطلب کیا ہے لیکن جو میڈیا بس وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ علماء کے نزدیک جائیں وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اللہ والوں کے نزدیک جائیں کیونکہ ان کو پتا ہے اگر یہ علماء کے نزدیک گئے اور یہ اللہ والے ان کے غلاموں کے نزدیک گئے سب سے پہلے تو ان کے گھر میں شرعی پردہ آ جائے گا پھر گھر سے ٹی وی بی سی آر نکل جائے گا بیٹیاں گھر میں بیٹھ جائیں گی پھر اڑیانی فاشی ناج گانہ کہاں سے ہو جائے گا یہ سارا ان کو شیطان کو تباہی نظر آتی ہے یہ بڑھا بیان کر رہا ہے اگر بیان پر عمل کر لیا تو اس کا گھر تو جنت بن جائے گا اس یہ گھر سے زبان سے تو ٹی وی اور نیٹ کیبل کی بڑھایاں کر رہا ہے اپنے گھر میں تو عذاب ڈالا ہوا ہے کیبل کا تو کہاں سے بیان میں نفع ہوگا اپنی بیٹی نعوذ بیلہ ٹوشن لے رہی ہے شرم نہیں آتی دو جب نام محرم ہیں تو شیطان تیسرا ہوتا ہے اور شیطان کہتا ہے کہ کوئی اگر جنید بغدادی جیسا ہو کوئی رابیہ بسریہ جیسی ہو لا اکیلے میں میں ان کا موں کالا نہ کراؤں تو شیطان نام نہیں ہے کتنی قرآن پاک کی آیتیں ہیں اس کے حرام ہونے کے بارے میں کتنی احادث مبارکہ ہیں صبح صورے بیٹیاں اور بیٹے نماز نہیں پڑھتے اور جناب روڈوں پر کھڑے وے دھکے کھا رہے ہیں فجر کی ازانیں ہو رہی ہیں فجر کی جماعت ہو رہی ہیں وہاں ناچ گانا چل رہا ہے اسکول وین کے اندر جوان جوان بیٹیاں لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں اکیلے اکیلے تیار ہو کر ماباپ کو بلکتابہ چھوڑ کر ساس اسر کو تھپڑ مارتے ہوئے جاؤ بھئی بسکول کی آئی ہوئی ہے گاڑی آئی ہوئی ہے کمپنی کی سیٹ ساب جو ہے وہ تھوک چاٹنے آیا ہے تمہارا محترمہ کا تمہیں پکنٹ ڈاب سیٹ ساب کرے گا کیونکہ حرام مزہ لینا ہے جانوروں والا پھر بھی سبق نہیں ہوتا ہمیں یقین کرنا جوان بیٹیوں کو ہم دکانوں پر بیچتے ہیں خود سائی رات کے جا گئے ہوئے دوسارا دن سویں گے نہیں کیا دفتر سے نکال دیں گے اس لئے کمس کروں آٹھ وجہ تک سونے دو دو جاؤ بیٹی جاؤ زیادہ بک بک مت کرو یہ مولوی کی باتیں ہیں پردہ بردہ بھلے تم سے آٹ ٹچو بھلے تمہیں موبائل میں ننگی فلم ڈال کر دے دیں تم ان چوڑوں کا چھوڑو ہمارے کوئی ان چیزوں کوئی فرق نہیں پڑتا مرنے کے بعد پتا چلے گا فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا یہی گردنیں پکڑیں گے اللہ معاف فرمے اگر ہم نے توبہ نہیں کی یہی گردنیں پکڑیں گے کہ اللہ ہمیں برواد ہمارے ماباپ نے کے ہمیں موبائل دے کر سمارٹ فون دے کر جس کو ماما کو ماما کو چاچا کو جس کو پپا کو پیٹ میں درد پڑتا ہے لیپٹاپ بھیجو بھائی گفٹ چلو بھائی تمہارے تو پانچ سو ڈالر ہیں ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہو گئی تمہارے تو تین سو ڈالر ہیں تمہارے تو ڈیڑھ سو ڈالر ہیں موبائل کے ذرا پیٹ میں درد بھی بانجی کے لیے ٹیپ بھتی جی کے لیے موبائل دوسری بھتی جی کے لیے لیپٹاپ لاؤ مرو اس کے اندر جاؤ گندی فلمیں دیکھتے رہو خود مرے ہیں خود لے ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے یہ ذرا جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا انکوئری بھی کر لیں کہ اس کالرشپ کس کو ملتی ہے اب بیٹی رو رہی ہے میں تو جاؤں گی جرمنی ارے بیٹا کمیونسٹ ملک ہے کوئی دین کا مردوں کیلئے دین کا معاملہ نہیں ہے اللہ کے باستے میں میں تو خودکشی کر لوں گی گرزے باگ جاؤں گی ویزا تو کھٹ کے لگ جائے گا جرمنی ایم بیسی میں چلی جاؤں گی کوئی بات ہی نہیں ہے کینیڈین ایم بیسی میں چلی جاؤں گا وہاں سے انویٹیشن آیا ہوا ہے وہ ٹھپا لگا کر دے دیں گے باقی ٹکٹ دینے والے بہت ہیں آپ ٹکٹ بھی وہ دے رہے ہیں اللہ بچائے پرور دے گا ٹکٹ بھی وہ دے رہے ہیں ان کو دیں سکالرشپ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہماری دوستوں کو اٹھا کر پھیک دیں گے سکالرشپ کو ان کو کیوں نہیں دیتے سکالرشپ اس کو دے دو بڑھا انجینئر اتنا بڑا مشہور بیٹھا ہوا اس کو سکالرشپ دوں اس کو پتہ ہے اٹھا کر شوز کے اندر پھیک دے گا سکالرشپ کو ان کو نہیں دیں گے اس کو دوں دیکھتا ہوں جائے گا جرمنی ان کو نہیں دیں گے جن کو پتہ ہے بے نمازی ہے مسلمان کھڑے ہو کے موت مار رہا ہے کلبوں کے لڑکیوں کے سومنگ پل کے چکر سب دیکھتے رہتے ہیں اب ان کو اسکالرشپ دے دوں ویسے آگ لگی ہوئی ہے ڈبل آگ اور بڑھ جائے گی پتہ ہے نہیں کہ موت کے وقت تک زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے یہ ڈگرییاں منع نہیں ہیں ڈگری آپ ہر بیان میں سنتے ہیں جب ایسی کوئی بات کرتا ہوں تو ساتھ میں بتاتا ہوں کہ پڑھائی اور جوب بڑی بڑا بزنس منع نہیں پٹیل ہسپیٹل کے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے سامنے گیسٹروں کے بڑے ڈاکٹر ہیں ہم نے تو نہیں اللہ نے بزنس بھی دیا ہے ہم نے تو نہیں کہا چھوڑو آئے وہاں پر لڑکیاں ہیں لات مارو تمہارا اپنا بزنس اچھا چل رہا ہے نہیں وہاں کسی لڑکیوں سے دوستیاں نہیں ہیں گردن جھکا کر آتے ہیں گردن جھکا کر جاتے ہیں کسی کی حمد نہیں ہوتی ڈاکٹر نہیں کی یا نرس کی ان سے ساتھ ان کو ذرا اسکاظرشپ دے دیں وہاں کہ بڑی ڈگری لینے کے لیے آؤ کینیڈا تمہیں دیتے ہیں پورے دنیا کا اس پر زور ہے اور وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں کہ ہم بے حیاء ہو جائیں ہماری غیرت کا جنازہ نکل جائیں جیسے حضرت حانویر انطلالہ کی بات بتائی کہ حیاء اور غیرت قریب قریب تمام گناہوں کا محافظ ہے مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ اسکاظرشپ کے لیے مسلمان بیٹیاں کیوں ہوتی ہیں اسکاظرشپ کے لیے پورے دنیا میں اور عورتیں نہیں ہیں کیا چائنا کی عورتیں نہیں ہیں کیا وہ جا کر سارے کاکروش کھا لیں گے جا کر ان کو کیوں اسکاظرشپ نہیں ملتی مسلمان بیٹیوں کو شروع سے دکھا جاتا ہے کہ اس میں بے حیاء کون ہے اس کو نمبر زیادہ دیے جاتے ہیں اس کے خیال زیادہ رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد جرمنی سے اسکاظرشپ آ رہی ہے کہ ویزا آپ کا تیار ہے کانسلیٹ میں کانسلیٹ میں ویزا لگا ہوا ہے جا کے ویزا لگوا لو اور پینٹ شرٹ پہن کر جاؤ اب چست لباس اور باریک لباس والی عورتیں ننگی عورتیں اٹھائی جائیں گی کتنا بڑا اللہ کا عذاب ہے سوچو زرہ گھر سے بے گھر ہو گئی شرعی سفر میں محرم کے بغیر سفر نہیں کرتی اور ہمارے بہو بیٹیوں کو اسکاظرشپ کیوں مل رہی ہے میں اخبار الحمدللہ کوئی نہیں پڑھتا اللہ کی رحمت سے وارڈس اپ وارڈس ڈاؤن کچھ نہیں ہے مجھے اللہ کی رحمت سے کمپیوٹر چلانا نہیں آتا مجھے یہ خبریں کہاں سے آتی ہیں ایمیل خط خاندان کی بات کہ کیا کریں ہماری خاندان کی بیٹی کو بڑے نمبر ملے ہیں اور ٹاپ آئی ہے میڈیکل میں داخلے کابی سے آفر آگئی ہے تو ان کے گھر دعوت میں ہم جائیں ہم نہ جائیں ہدیہ دیں ہم نہ دیں نہ دعوت میں جانا ہے نہ ہدیہ دیں نہ ہے جو آپ کے خاندان کی نیک بیویاں ہیں وہ ان کو سمجھیں گی کہ یہ بڑی چیمپئن اور مبارک بات ہیں جن کو آپ ان کو حضیعہ دے رہے ہیں یہ تو اللہ سے لڑائی میں آگے آ رہی ہیں نا یہ تو مردوں کا سطر بھی دیکھے گی اب اب نائٹ ڈیوٹیاں بھی کرے گی پروفیسر صاحب ریٹن میں تو فیل نہیں کر سکتے وائی وائی کے لیے تنائی بھی ہے اور چمزہ گری بھی ہے نائٹ ڈیوٹیاں ہیں پیشنٹ بھی ڈاکٹر نے کو ہاتھ لگا رہا ہے اور ڈاکٹر نے مردوں کا سطر دیکھ رہی ہے تو یہ جو اس کو داخلہ مل رہا ہے تو آپ اس کو مبارک بات دے رہے ہیں کہ آپ گناہ کبیرہ میں اور آگے بڑھ دیں پہلے آپ کی لیمیٹیشن کالیج تک تھی اب آپ جو ہے وہ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہوں گے اور جب ہمارا قرآن پاک میں سکھا رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا اللہ تعالی نے قرآن پاک کا جز بنا دیا وَمَا اُبَذْلِئُ نَفْسِ میں اپنے نفس کو پاک اور بڑی نہیں بتلاتا کیوں اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَتُمْ بِسُو کہ امارہ بِسُو ہے اس کا کام دنگ مارنا ہے بچنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّ جو اس مضمون پر اعتراض کرتا ہے وہ قرآن پاک حدیث پاک کی تعلیمات کو نہیں سمجھ رہا اس کے عقل میں بھوسا بڑا ہوا ہے نمبر دو کوئے کا مینڈک ہے اس کو پتا نہیں کی کوئے کا باہر کیا ہو رہا ہے نمبر تین خود مبصلا ہے نام محرم سے بات کرنا بادنی سالی کے پاس بیٹنا مخلوط سے دعوتوں میں شریک ہونا فوٹو کشوانا نام محرم کے ساتھ گبشب لگانا دانت پھاڑ پھاڑ کر مسکرانا جیسے پہلے ہی عرض کر دیا کہ حسن دیکھ کر جو خوش ہو جائے سمجھو عذاب آنے والا ہے حسن برائے عذاب ہے جو بھو بیٹی آج کل بہت زیادہ ایڈکیشن کے لئے بیٹیاں جا رہی ہیں باہر حتیٰ کہ یقین رکھنا جوب کے لئے جا رہی ہے دبائی میں کتنے برسوں تک 96 سے لے کر 2015 تک بیانات ہوئے ہیں دبائی میں ہر چھ مہینے کے بعد اللہ کی توفیق سے مجھے یاد ہے ہم ہستے تھے حقیق نہیں سمجھتے تھے ہستے تھے کہ جی لڑکے لڑکیاں جائنیز اور تھائی ایک ہی کمرے میں رہ رہے ہیں دو کمرے میں رہ رہے ہیں ایک ہی کچن میں ایک ہی واش روم ہے تنس کے لئے نہیں ہستے تھے اس پر دیکھتے تھے کہ دیکھو کفر کی وجہ سے اب اب اپنے پر ہستے ہیں کہ اب ہماری مسلمان بیٹیاں جوب کر رہی ہیں لڑکے لڑکیاں ساتھ رہ رہے ہیں ایک ہی واش روم ایک ہی کچن کچن کیا کھائیں گے بغنائیں گے وہ تو جا کے روٹلوں میں کھاتے ہیں اور ہم باپ خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری بیٹی کما کے آ رہی ہے میری بیٹی نے میرا رام روشن کیا ہے میری بیٹی نے میرا نام دبویا ہے اللہ کے پاس ہماری بیٹی گردن پکڑے گی کہ اللہ ہم شہزادیاں تھی ہمیں گھر بیٹنا تھا ہمارے ماں باپ نے ہمیں رسوہ کر دیا گلیوں میں پھیک دیا ہمیں ہمیں رہزنوں اور غسن کے داپوں میں ڈال دیا ہمیں ہمارے ماں باپ نے خوش ہو رہے ہیں کہ ایک فیملی ہے اس نے یہ فخر کیا جاتا ہے کہ زیادہ ڈاکٹرز ہیں فخر بہت بڑی فیملی ہے وہ ان کے بہو بیٹیاں آئی بھی بھی ہیں اس وقت اللہ کے کرم نے اللہ کی رحمت سے ایک بیان دو بیان سنے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ چھوڑ دیا یہاں تک کہ ایک ڈینٹسٹ سائبہ اس نے بھی چھوڑ دیا ارے اللہ کی بندی ہماری بیٹیاں ڈینٹسٹ بنیں مردوں کے موں میں اندر ہاتھ پسڑ دیں ان کے جسم سے جسم تچھو ڈینٹسٹ عورتیں بھی ہیں ان کو کیوں نہیں دکھاتی ہماری بہو بیٹیاں سینے پر مردوں نے دوائیاں رکھی ہوئی ہیں اور گال پکڑ رہے ہیں ہونٹوں کو چین رہے ہیں جسم بالکل تچ ہے حرام کام ہو رہا ہے اس سے مر جانا بہتر ہے اتنائی بھی ہے اللہ معاف فرمائے کہاں شورکز آپ کو اور اببا کو وقت ہے کہ بہو بیٹیوں کے ساتھ مارکیٹوں میں جائیں بہرام اس خاتون نے ڈینٹسٹ کو چھوڑ دیا جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس وقت بھی کتنی بیٹیاں مار کھا رہی ہیں اس وقت بھی کتنے بیٹے مار کھا رہے ہیں غیر شریع تقریبات میں نہ جانے کی وجہ سے ہمیں عرص کر رہا تھا آپ کو اس کا لرشت کی بات کر رہا تھا جب بیٹی اس کا درشت پائے گی اور آپ دیکھ لینا کہ خود ان کے ملک میں لڑکیاں نہیں ہیں جہاں سے رڑکیاں مسلمانوں کی چاہیئے ان کو شادی کون کرے گی جب پی ایچ ڈی کرنے جائے گی وہاں تو شادی کس جس کی پی ایچ ڈی کے بعد ایک لاکھ کی نوکری سامنے ہے تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک وقت خدا نہ کہتا ایسا وقت تو آ رہا ہے لیکن ایسا وقت نہ ہے کہ خاندان کے لیے ہم پریشان ہو جائیں کہ باپ ادھر اگر شادی کر لی تو باپ ادھر ماں ادھر اور بچے بی بی سٹر کے اندر یہ ماں باپ کے حقوق سمجھیں گے یہ اولاد سمجھے گی کہ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں صرف پیسہ 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 اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ پکنگ راب سی او کر رہا ہے بیٹی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نام احرم بیٹی کو پڑھا رہا ہے لیکن نمبر چاہیے زیادہ اور ہماری بیٹی جو ہے وہ پی ایچ ڈی دعوتیں کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹی پی ایچ ڈی کر رہی ہے تاکہ دوسری بیٹیاں اس طرح وہ مروب وہ ہوگا مروب وہ ہوگی جس کے دل میں اللہ کے نسبت کا ہیار نہ ہو گاؤں سے بچیاں گاؤں سے بچیاں غسلوں میں جا رہی ہیں وہاں سے دوسرے ملکوں میں جا رہی ہیں گاؤں سے چودہ سو برس پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کاش کہ اللہ میرے دل میں پہلے یہ بات اتار دیں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ